محضر سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ السلام علیکم رسول اللہ علیکم واصحابک سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیکم روزہ افطارنے کی دعا کیا ہے؟ کپڑی جائے گی؟ اس کے بارے میں ہمارے کچھ دوستوں نے ساتھیوں نے اعتراض کی کہ حضرت پہلے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ دعا روزہ افطارنے کی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ روزہ افطارنے کے بعد پڑی جائے گی دیکھئے حضرات روزہ افطارنے کی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دعا سے اس سے روزہ افطارہ جائے یعنی بسم اللہ شریف پڑھ کے کھجور پانی جو بھی میسر ہو اسے کھالیے جائے پی لیا جائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑی جائے جو عام طور پر پوسٹروں میں آتی رہتی ہے کتابوں میں آتی رہتی ہے اس میں صاف لکھا ہوتا ہے افطار کے بعد کی دعا کہ افطار تو ہم نے کر لی اب ہمیں دعا کرنی ہے اللہم انی لکا سنتو و بکا آمانتو و علی کا توقلتو و علی رزقی کا افطرتو اس دعا میں جو الفاظ ہیں وہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان میں سب ماضی کے سیغے ہیں جسے آپ آسان الفاظ میں سمجھیں کہ ایسے سیغے ہیں اس زمانے پر دلد کرتے ہیں کہ جو زمانہ گزر گیا تو ہم افطار کرنے بیٹھے اور افطار کرنے شروع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا تھا تجھ پر بھروسہ کیا تیری نعمتیں کھائیں پرانی باتیں کہہ رہے ہیں تو گویا یہ روزہ افطار کی دعا نہیں ہوئی روزہ افطارنے کے بعد کہیں گے تو یہ بالکل ساتھ جگہ جائے گی ہم باری تعالیٰ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تھا تیرے رزقوں سے افطار کر لیا میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں اور تو ہی مجھے رزق دینے والا ہے تیرہ تیرہ کی باتیں جو ہیں وہ سب بعد میں بالکل فٹ ہو جائے گی اس لیے روزہ افطار کے بعد کی دعا افطار کرنے کے بعد ہی پڑھنی چاہیے اسی طرح سہری میں وَبِسَوْمِ غَدِ النَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ عام طور پر یہ دعایں پڑھی جاتی ہیں لیکن ان کا پڑھنا افضل اور مستحب ہے نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے جو ہم نے دل میں ارادہ کر لیا پکا بس وہی کافی ہے زبان سا الفاظ کہہ دے نہیں یہ افضل ہے ایک احتیاط اور بہت ضروری ہے جب سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے چھے منٹ کے بعد ازانِ فجر ہوتی ہے ان چھے منٹ کے دوران اگر کوئی انسان کھاتا رہا تو اس انسان کا روزہ نہیں ہوگا جس وقت سہری ختم ہونے کا اعلان ہوا اسی وقت پکے ارادہ کر لینا چاہیے کہ میں نے آج کا روزہ شروع کر دیا اور کلی وغیرہ کر لینے چاہیے دعا پڑھ لینے چاہیے اس کے بعد بلکل نکھانا پینا چاہیے وہ احتیاطاً چھے منٹ کے بعد آزان ہوتی ہے اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ چھے منٹ جو ہیں یہ فجر کا وقت ہے نہ کہ سہری کا وقت ہے اللہ تعالیٰ صدوحہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسائل شکن کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم اللہ تعالیٰ علم السباب